امریکی ریاستر ٹیکساس کے اسکول میں طالب علم کی فائرنگ پاکستانی طالبہ سمیت دس افراد لاکھ متعدد زخمی پولیس نے سترہ سالہ حملہ ور کو گرفتار کر لیا سبیکہ شیخ یوتھ ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام کے دہت امریکہ گئی تھی سبیکہ تین بہنوں میں سب سے بڑی اور ہونہار بچی تھی سبیکہ کا عید بنانے کے لیے وطن واپس آنے کا پلان تھا والدین غن سے نڈھال تیاریاں دوری رہ گئیں امریکی سفیر اعزاد صادری کا سبیکہ شیخ والد کو فون واقعے پر اظہار افسوس کیوبن ائرلائن کا بوئنگ سیون تری سیون تیارہ ہوانہ کے ہوائی اڈے سے اڑان بھرتے ہی بجلی کی تاروں سے ٹکڑا کر تباہ ہو گیا تیارے میں سوار مسافروں اور عملے سمیت ایک سو دس افراد لاکھ تین افراد زخمی ہسپتال میں حالت تشویش ناگ فلسطین کی صورتحال پر استمبول میں او آئی سی کا ازلاس مشترکہ اعلامی میں فلسطین کے تحفظ کے لیے بین القوامی فورس کے قیام کا مطالبہ رزیر آزم شاید خاکر نباسی کی فلسطینیوں پر اسرائیلی وظالم کی مضمت کہتے ہیں پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارتخانے کی منتقلی کی مضمت کرتے ہیں ترکی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی پانچ لاکھ افراد کی شرکت ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں اگر ہم قبلائے بل کا تحفظ نہیں کر سکتے تو خانہ کعبہ کے تحفظ پر کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں عالم اسلام القدس کے امتحان میں ناکام ہو چکا ہے ملک میں گرمی کی لہر جاری کراچی والوں پر رمضان المبارک بھاری گزرنے لگا روڈ شیڈنگ کا عذاب پانی بھی میسر نہیں آج بھی پارہ اکتالیس کو چھوے گا سخت گرمی کے باعث ہیٹ سٹروک الرڈ جاری کر دیا گیا شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت نگران وزیراعظم کون ہوگا فیصلہ نہ ہو سکا وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات بے نتیجہ ختم شاہد ساکان عباسی اور سرشی شاہ کی منگل کو پھیل بیٹھک ہوگی اتفاق رائے کی صورت میں اسی روز نگران وزیراعظم کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا عوامی تحریک سیکریٹری جنرل خورم نواز گنڈاپور آفے سے باہر منحاج القرانج یونیورسٹی کی ہوسٹل میں مقیم طالبات کے ساتھ بدتمیزی طالبات افطار پارٹی پر باہر جانا چاہتی تھی خورم نواز گنڈاپور نے باہر جانے سے روکا طالبات کو شٹ اپ کہتے رہے کہا آپ لوگوں نے میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا شیرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنے کہ آئندہ آنے والی حکومت کو ملک خستہ حالی میں ملے گا پاکستان شریفوں اور زرداری کی حکومت کے لیے نہیں بنایا گیا موجودہ قرآن نے کرزے لے کر ملک کا بیڑا غر کر دیا کچھ لوگوں کا مقصد سیاست میں آ کر صرف پیسہ بنانا ہوتا ہے جس معاشرے میں انصاف نہ ملے وہ آگے نہیں جا سکتا کپتان کا لاہور میں تقریب سے خطاب چیرمین پیپلز پارٹی بلابل بھٹو درداری کی مخالفین پر کڑی تنقید بلابل بھٹو کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے نماز سیف سے زیادہ افسوسناک بیان دیا وزیراعظم کو کم از کم ملک کا سوچنا چاہیے تھا مسلم اگنون نے ملک کو ون یونٹ کے طور پر چلایا عبرال خان کی نظر عوامی مسائل پر نہیں صرف اقتدار پر ہے پی سی بی نے محمد عفیز کو شوکال نوٹس بھی دیا محمد عفیز کو شوکال نوٹس آئی سی سی پر تنقید کرنے پر دیا گیا محمد عفیز کو سات روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت اور برطانوی شہدادے ہیری اور میگن میرکل کی شادی کی تیاری آخری مرحلے میں پہنچ گئیں شاہی شادی کے لیے برطانیہ کے عوام میں زبردد جوشو خروش شادی کی تقریب آج ونزر پیلس میں ہوگی موسیقی